موسیقی 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 تو میں نے ان کی بہت سی ویڈیوز دیکھیں انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنے انٹرویو میں ایک شیئر کہا ہے وہ میں شیئر آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گی تو عرض کرنا چاہوں گی یادِ ماضی عذاب ہے یارب یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا دوستو یہ چھوٹی سی کوشش ہے جو کہ امیدہ آپ کو پسند آئے گی اور آگے چل کے آپ کو دیکھیں گی کہ میں نے کون کون سی پروڈکٹس یوز کیا کون کون سی چیزیں یوز کر کے میں نے یہ لک کریٹ کی ہے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ اپنے فیس کو موشترائز کریں گے اپنے فیس کوششے سے موشترائز کرنے تاکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہے اور اس کی ایک ڈیفرنٹ لک آتی ہے اگر آپ اپنے فیس پر موشترائز لگ کرتے ہیں اور پھر فاؤنڈیشن لگاتے ہیں یا سٹک لگاتے ہیں تو میں چائنی سٹک اپنے فیس پر اپلائے کروں گے پورے فیس پر کیونکہ مجھے آج کی اپلیکیشن تھوڑی ہیوی چاہیے اور میری فیس پر مولز بھی ہیں سکارز بھی ہیں سپورٹس بھی ہیں تو ہمیں ان کو ہائٹ کرنے کے لئے میں نے پہلے چائنی سٹک یوز کی ہے اس کے بعد میں ایوری سٹک یوز کر رہی ہوں تو ایوری سٹک کی جو میں اپلیکیشن ہے وہ ٹو سے تھری کروں گے لیکن تھوڑا ٹائم کے بعد اور لیکن فرسٹ اپلیکیشن کے بعد میں نے اسے ٹائبنگ فنگرز کے ساتھ میں نے اسے ٹائب کیا ہے کیونکہ ہماری فنگرز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا وام ہوتی ہے ہماری فنگرز تو اپلیکیشن جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور سمودھ آتی ہے تو میں اپنے آج میں اپنے ہینڈز کو یوز کروں گی پھر اس کے بعد میں اپنی آئیز کے میک اپ کی طرف آتی ہو اور میں نے جو اپلیکیشن کی ہے میں اس کو تھوڑی دیر رہنے دوں گی کہ وہ میری سکین میں اوبزرو ہو جائے پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اپلیکیشن کروں گی اپنے فیس پر تو میں نے اپنے آئی پر آئی بیس لگا لیا اور میں سلور کلر کا پہلے بیس اپنے آئیز پر لگاؤں گی کیونکہ سلور ہمارا تھیم میں بلیک اینڈ سلور اس کے بعد میں بلیک آئی شیڈ لوں گی اور میں اپنے پوری آئی پر اپلائے کر لوں گی جس سے میں اپنے کریز ایریہ بھی بھناوں گی اور مجھے باہر جس طرح سے میں نے نکالنا ہے بلکل میں اپلائے کر لوں گی بلیک کلر کا آئی شیڈ بہت ہی سمپل اور ایزی وے میں میں آپ کو چاہوں گے کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد میں یہ لائٹ کلر کا براؤن کلر اس کے ساتھ میں بلینڈنگ کروں گی تو اس سے جب بھی آپ کو بلینڈنگ کرنی ہے تو آپ جو آپ نے شیڈ پہلے یوز کیا اس سے تھوڑا لائٹر شیڈ آپ یوز کریں گے تو آپ کی جو بلینڈنگ فورم ہے وہ بہت ہی سمودھ اور بہت ہی پیاری ہوگی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بلینڈنگ کر لیا ہے لائٹ براؤن کلر کے ساتھ اور یہ سمپل بریش ہے اس کے ساتھ میں صرف بلینڈنگ 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 کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آوٹر وی میں اور انر کورنر میں نے کس طرح سے بلینڈنگ کیا اس کے بعد میں وائپس کے ساتھ ساف کروں گی پھر میں چینیز سٹک اپلائے کروں گی تاکہ میری جو ڈاک سرکلز ہیں آگر میں نے وائپس کے ساتھ ساف کیا ہے تو میری جو اپلیکیشن ہے وہ ساف نہ ہو گئی ہو تو پھر سے میں اپنی اپلیکیشن جو ہے اور جو مولز ہیں ان کو چھپانے کے لیے میں ریڈ کلر کی لپسٹک جو ہے وہ اپلائے کروں گی اس کو ٹائبنگ موشنگ میں میں ٹائب کروں گی اور چینیز سٹک میں اس کیوں پر اپلائے کریں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح میں ٹائبنگ موشنگ میں اپنی فنگرز کو ہی یوز کریں گے آپ یہ نا سوچے کہ ریڈ لپسٹک لگانے سے ہمارے فیس کیوں پر وہ ریڈ ریڈ ہو جائے گا نہیں آپ جس ایڈیا کو آپ نے چھپانا ہے صرف ادھر ہی ریڈ لپسٹک آپ اپلائے کریں گے تو یہ دوسری اپلیکیشن تھی دوسری اپلیکیشن کے بعد میں تیسری اپلیکیشن پورے فیس پر پھر سے کروں گی اور اپنے نیک ایریا بھی کور کروں گی مجھے اپنے نیک پر تو وہ پہننا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میں اپنے نیک کو میک اپ کروں گی کیونکہ ہماری فیس کا وہ حصہ اور آئی بروز کو بھی میں ہائٹ کروں گی کیونکہ مجھے آئی بروز ڈیفرنٹ بنانی ہے اور جو میری آئی بروز کی شیپ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو میں نے اس ٹک جو اپنے آئی بروز پر بھی یوز کی ہے میں نے اپنے پورے فیس کو کور کیا ہے صرف آئیس چھوڑ کر اور اگر آپ کا شیڑ خراب ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارا آئی میک اپ رہتا ہے اب آپ دیکھیں گے میں اپنے آئی بروز کو شیپ دوں گی بلک کلر کی راؤنڈ کلر کی شیپ ہے آئی بروز کی نور جہاں کی تو اس طرح سے میں نے آئی برو بریش کے ساتھ اسے اچھی سے بلینڈ کر لیا ہے اور بریش کے ساتھ میں اس کو کنسیلر کو اور نیٹ کر لوں گی تو یہ بلینڈنگ بریش ہے اسے میں بلینڈ کر رہی ہوں اپنی آئیس کو اس کے اوپر کوئی شیڈ نہیں لگا جس بلینڈنگ بریش ہے اس کے بعد میں نے اب براؤن کلر لیا اور میں اور بلینڈنگ کروں گی دوسری سائیڈ سے میں اسے بلینڈنگ کر رہی ہوں تاکہ جو بلیک کلر ہے اپنے لو لیش کی طرف آتی ہوں میں اس طرح سے بلیک کلر لوں گی اور اس کو بلینڈنگ کروں گی اپنی آئیس کے نیچے اوپر دیکھتے ہوئے آپ اس کو بلینڈنگ کریں یہ ایک طریقہ ہے جب بھی آپ کو اپنے آئیس کے نیچے بلینڈنگ کرنی ہے تو اوپر دیکھ کے آپ بلینڈنگ کریں اس کے بعد میں کنسیلر لگاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھرڈ اپلیکیشن کے بعد اپنے فیس کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ وہ اوبزرڈ ہو جائے اس کے بعد میں اپنے آئیس کے نیچے کنسیلر لگاؤں گی میں نے پہلے سٹیک لگائی ہے دو دفعہ تین دفعہ میں نے سٹیک لگائی اور اس کے بعد میں نے کنسیلر لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈارک سرکلز یا کوئی بھی ایسی جو ہماری فیس کے نیچے وہ بلکل ہائٹ ہو جائے تو میں وائٹ شیڈ سے تھوڑا سا اسے بلینڈنگ فارم میں کروں گی اس کے بعد ہم لوگ کنٹورنگ کی طرف آتے ہیں نور جہاں کی جو کنٹورنگ ہوئی بھی ہے وہ ریڈ کلر میں آلے لیکن ریڈ کلر میں بعد میں ہم کریں گے اس سے پہلے میں براؤن کلر سے کنٹورنگ کرتی ہوں اور اس طرح سے اپورس کی طرف میں اس کو لے کے جاؤں گی اور میں نے اپنے فور ہیڈ کو بھی کنٹورنگ کرنی تھی اس طرح سے اپنے فور ہیڈ کو کیونکہ میرا فور ہیڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو کنٹورنگ کر کے میں اس کو لیول پر لے کے آنگی جتنا کہ مجھے چاہیے اس طرح سے میں نے بلینڈنگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نوز ایڈیا کی طرف آتے ہیں سمال برش کے سامنے نے اس کی نوز کی بلینڈنگ کر لیا ہے ابھی ہماری نوز کی شیپ نکل آئی ہے لیکن جو پرفیکٹ شیپ ہے اس کے وہ ہم لوگ دوسرے کلر سے کریں گی کیونکہ براؤن ان کا میک اپ نہیں ہوتا ان کا پیکپ پنکیش ریڈیش ہوتا تھا ٹھیک ہے میں فنگرز کے ساتھ بھی تھوڑا اسے مکس کروں گی اس کے بعد میں بریش لوں گی اس کے اوپر سیٹنگ سپری لگاؤں گی اور میں پنگ کلر کا جو بلیشر ہے وہ لوں گی اور اس طرح سے بریش کروں گی دوستو بریش کی اوپر سیٹنگ سپری لگانے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کلر آپ لے رہے ہیں ایکوریٹ وہ کلر اور ہائی اپلیکیشن میں لگتا ہے تو جب بھی آپ کو ہائی اپلیکیشن چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس بہت پرومننٹ ہو بلیشر میں تو آپ سیٹنگ سپری بریش پر لگا کر جب آپ لگائیں گے تو اس کی اپلیکیشن زیادہ ڈارک ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کنٹورنگ جو ہے اور بلیشر بلکل مکس ہو گیا وہ ہی بلیشر میں اپنے نوز ایریا پر بھی لگاؤں گی کیونکہ نور جہاں کے نوز کی سائٹس پر بھی بلیشر لگا اور فور ہیٹ پر بھی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا سکتے ہوں کہ ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے براؤن نہیں ہے وہ ہمارا پنک میں ہے تو اس لئے کنٹورنگ کے بعد میں پنک الڈک سے بلیشر کے ساتھ اسے اپلائے کروں گی اس کے بعد نے اپنے مسکارہ لگاتی ہو آئی لیشز پر مسکارہ لگاؤں گی اور اس کے بعد اپنے آئی لیشز پر فیک آئی لیشز جو ہیں وہ میں اپلائے کروں گی اس سے پہلے میں نے مسکارہ لگا لیا اپنی لیشز پر تو یہ آئی لیشز میں نے اپلائے کر لیے اپنے آئیس پر اور آئی لینر کی طرف آتے ہیں تو آئی لینر میں اس طرح سے اپلائے کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لینر کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے لور لیش کی طرف لور لیش پر میں وہ آئی لینر جو ہے وہ تھوڑا نیچے بھی لے کے آوں گی کیونکہ مجھے اپنی آئیس جو ہے وہ پرومینٹ کرنی ہو تھوڑی بگ دکھانی ہے اس کو میں تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی کہ وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کنٹورنگ کے بعد میں نے یہ والا کلر لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نوز ایریا کو میں نے کس طرح سے شیپ دیا تو یہ ایک مین پارٹ تھا کہ ہمارے جو نوز کو کنٹورنگ کرنے کے ساتھ شیپ بھی دینی ہے کنٹورنگ کے بعد میں نے ریڈ کلر کے ساتھ اس کو شیپ دیا تو میں نے اپنے لپس اس طرح سے پہلے آؤٹلین ڈاک لگائی ہے مہرون آؤٹلین اس کے بعد میں نے اندر پنک لپسک لگائی ہے تو مجھے ابھی اپنے لپس جو تھے وہ تھوڑے چھوٹے لگ رہے تھے تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ میں تھوڑے بڑے کرتی کیونکہ مجھے لگا کہ میں بہت چھوٹے ہو گئے ہیں لپس تو پھر میں یہ دیکھیں آپ کو سٹنگ سپری پھر میں نے بریش پر لگایا ہے اور میں اپنے ہائی لائٹر اپلائی کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہائی لائٹر اپلائی کرنے کے بعد میں پھر سے سٹک لوں گی تھوڑی سی اور کٹ کروں گی اپنی کنٹورنگ کو تاکہ جو میرا بلشر کا جو فیسز وہ پرومیننٹ ہو جائے اور بلشر کے ساتھ پھر سے میں اسے بلینڈ کر دوں گی اس کے بعد میں نے اپنے آئی یہ پینسل لی ہے اپنی ووٹر لائن پر میں یہ کریم کلر کی پینسل لگاؤں گی تاکہ میری آئیز جو ہیں وہ وائیڈر دیکھیں بلیک نہیں میں نکلائی کیا اور میں بلینڈر یہ سمپل بریش ہے جو میں نے اس کے ساتھ بلینڈنگ کی ہے تاکہ میری انر کورنر جو ہیں وہ تھوڑے بلینڈ ہو جائے بلیک میں اور پھر مسکارا جو ہے میں نے جو آئی لیشز لگائیں تھے ان کے اوپر میں مسکارا اپلائی کر لوں گی اس کے بعد میں نور جہان کا جو تیلہ اولموس میں نے گیٹ اپ کر لیا ہے بال وغیرہ بنا لیے ہیں اور میں اس کو وائٹ کرنے کے لیے پہلے میں نے بلیک کلر کی آئی پینسل میں نے اپنے لور لیشز پر لگائی ہے اور اس کو بلینڈ کیا ہے پھر اس کے بعد میں یہ وائٹ کر کی پینسل لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ پینسل لگا کے چھوڑ نہیں دینی اس کو بھی تھوڑا بلینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عجیب سی لک آ رہی آگر میں اسے بلینڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے اب میں دیکھیں اس کو بلینڈنگ کروں گی ہلکی سی تاکہ یہ اس طرح سے بلینڈ کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سی لک آ جاتی ہے جیسے کہ بتایا تھا مجھے لپس تھوڑے چھوٹے لگ رہے تھے تو میں اس کو تھوڑا بڑا کروں گی اور اپنے لپس کو بھی ہائی لائٹ کروں گی تو یہ ہائی لائٹر بہت ہی پیارا ہے اور تو دوستو لازٹ ور میں نے اپنے جو آئیس وہ تھوڑی بڑی کی ہیں کیونکہ ان کی آئیس چھو تھیں مجھے لیکن چھوٹی ہے تو آپ بڑی نہیں کر سکتے اپنے میگ اپ کے ذریعہ اپنے اپنے میگ اپ کے ذریعہ کیسے بڑھا کر سکتے ہیں تو آپ نے سیکھا ہوگا اس ویڈیو میں کیونکہ چھوٹی آئیس کو بڑھا کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیب لگی ہوگی تو دوستو یہ تھی میری فائنل امید ہے یہ لک آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے اور آپ سب لوگوں کا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجھے ایک انرجی دیتا ہے مجھے ایک خوشی سے میں یہ سب چیزیں کرتی کیونکہ آپ سب دیکھتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ سب دیکھتے اور اتنا پیار کرتے ہیں تو میں خوشی سے نیو نیو تنگز لے کے آتی ہوں تو نیکسٹ آپ کون سی دیکھنا چاہیں گے وہ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میں پوری کوشش کروں گے کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے میں اس کے پر پوری اتر سکوں تو تھینکیو فور ووچن